رمضان المبارک آتے ہی ہم ترہ ترہ کے فرائیڈ ایٹمز کھانے لگ جاتے ہیں اور ایسے سمجھتے ہیں کہ رمضان روزے رکھنے کا نام نہیں بلکہ سہری اور افتاری کے بہترین انتظامات اور کھانے پینے کا نام ہے جبکہ یہ بات بلکل غلط ہے تو یہاں سب سے پہلے کوشش کریں اپنی ڈائیٹ میں ڈی ٹوکس وارٹر لازمی ایڈ کریں میں نے بہت سے ڈی ٹوکس وارٹر کی ریسپیز جہنب ٹی و لاغز میں کافی دفعہ شیئر کی ہیں تو آپ ان میں سے بھی کوئی پک کر سکتے ہیں نہیں تو آپ کوئی اور پک کر لیں لیکن ڈی ٹوکس وارٹر لازمی ایڈ کریں یہاں بھی یہ میں نے ڈی ٹوکس وارٹر بنایا ہوئے کچھ دن پہلے کی اس کی ریسپی ہے تو یہ بھی آپ پک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا ڈی ٹوکس وارٹر پینے کا دل نہیں کر رہا یا ان کیس بنانے کا آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تو آپ ایک گلاس پانی میں ایک چمچ چیا سیرز کے ایڈ کر لیں آپ اس کو پی لیں اپنی سہری کرنے سے پہلے تو یہ بہت زبردست آپ کی ایک ہیلدی سی ڈرنک ہوگی اور آپ نے اس کو سہری بنانے سے آدھا گھنٹہ پہلے تقریباً سوک کر دینا ہے یا آپ رات میں بھی اس کو بھگو کر رکھ سکتے ہیں اور پھر آپ اس کو صبح مارننگ میں اٹھ کے پہلے لے لیں اور پھر اس کے بعد سہری کریں آپ دیکھیں گے کہ کھانا بھی کم کھایا جائے گا اور آپ کی اس کے علاوہ ڈائیجسٹین کی بھی پرابلمز کافیت تک سوٹ آؤٹ ہو جائیں گے اور ایک اور اپشن ہے بیزل سیڈز اگر آپ کے پاس شیہ سیڈ نہیں ہے یا آپ کے پاس ڈیٹ آکس وٹر بنانے کا ٹائپ نہیں ہے تو آپ بیزل سیڈز ایک سے مچ پانی میں اٹھ کریں اور وہ پی لیں سہری میں ہم نے ٹرائے کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پروٹین لیا جائے پروٹین کیوں لیا جائے تاکہ وہ آپ سلولی جو ہے نا وہ ڈائجسٹ ہو اور ہمیں جلدی بھوک نہ لگے سیکنڈ پوائنٹ is if you are trying to lose your weight تو پروٹین بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کی ڈائیٹ میں اٹھ ہونا تو یہاں میں آپ لوگوں کو اوملیٹ کی ریسپی شیئر کریں اس میں دھیر ساری ویجیٹیبلز ڈالیں اپنی چوائیس کی ویجیٹیبلز کا جو ہے نا وہ کوئی پورشن نہیں ہوتا پورشن فری ہوتی ہیں سوائے کوئی ایک آدھ ویجیٹیبلز کے لائک آلو وغیرہ کے اور اس کے علاوہ اس میں اپنی چوائیس کے اکورڈنگ آپ سپائیسز وغیرہ اٹھ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ نے بنانا ہے صرف ایک چمچ گھی میں اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہے وہ اس میں بنا لیں اگر آپ کے پاس آلیب آئل ہے تو نون سٹک پین پر اس سے بنا لیں سٹرائے ہم نے یہ کرنا ہے کہ آئل کی کوانٹیٹی ون سپون سے زیادہ نہ بڑے اور ایک جو ہے وہ آپ دو بھی یوز کر سکتی ہیں لیکن ایک ایک فل اور ایک جو ہے نا ایک کی یوک یوز کرنی لیکن میں صرف ایک ہول ایک یہاں یوز کر رہی ہوں تو اتنا انف ہے اور یہاں میں نے اپنا اوملیٹ تیار کر لیا ہے ویجیٹیبلز آپ اپنی چوائس کے کھوڑنگ ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں ٹیمارٹر پیاز شملا میش وغیرہ اٹھ کی ہے اور یہ میرا اچھا سا ایک اوملیٹ فل فلنگ سا تیار ہو جائے گا نیکس پوائنٹ کیونکہ ہم نے یہ آئل کی کوانٹیٹی کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے تو صرف ایک ٹی سپون یا ایک ٹیبل سپون سے زیادہ آئل ہم نے سہری میں یوز نہیں کرنا تو اس کے لئے پراتھا بھی آؤٹ ہو جائے گا ہماری ڈائیٹ سے اور ہم نے سادھی سیمپل پرین روٹی کھانی ہے آپ ملٹی گرین آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں نہیں تو آپ لال آٹا یوز کریں گے سفید آٹا بلکل نہیں ہم نے یوز کرنا ہوگی اور یہاں ایک جو ہے وہ میرا پورشن ہے اس کا اکشامی کباب کا پروٹین رچ یہ ڈائیٹ ہے اور یہاں دہی دیکھ لیں آپ باؤل دیکھ لیں کیا سائز ہے اور وہ ہاف باؤل ہے یہ آل موسٹ ہنڈر گرامز بنتی ہے تو یہ تھا ایک فل فیلنگ سی ہیلڈی میل ان سہر اور اس کے علاوہ اچار میں نے لیا ہے بلکل تھوڑا سا اور آئل اس میں تھوڑا سا آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ میں بلکل سیپرٹ کر دوں گی اور اس کے علاوہ پھر انجوائے کریں گے اپنی ہیلڈی سی سہری اور انشاءاللہ کریں گے ویٹ لوز جاتے جاتے ایک پوائنٹ میں مزید آٹ کرنا چاہوں گی یہ کہ اگر آپ چائے لوگر ہیں یا چائے ڈیکٹڈ ہیں تو آپ اس کو کریں کینسل آؤٹ اور اس کو ریپلیس کر دیں گرین ڈی کے ساتھ اگر نہیں ہوتا پھر آپ لو فیٹ مل کے ساتھ اپنی چائے لے سکتے ہیں اگر آپ چائے لے سکتے ہیں اگر آپ چائے لے سکتے ہیں موسیقی